بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے اختیار لینے والے اداروں کا قانون سازی کے لیے کہنا پارلیمنٹ کی سپرمیسی تسلیم کرنا ہے یہ بات خوش آئند ہے کہ ایک سال بعد پارلیمنٹ قانون سازی پر تیار ہو گئے پاکستان بیپسپاتی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے آرمی ایکٹ پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ اسلام آباد پہنچے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی طریقے کار کو نظر انداز کر کے آرمی ایکٹ کی غیر مشروط منظوری کے لیے رضا مند ہو چکے تھے حتیٰ کہ بل تمام عراقین اسیملی کو بھی نہیں دکھایا جا رہا تھا اور نہ ہی جائزے کے لیے اسے قانونی کمیٹی کے پاس بھیجا جا رہا تھا بلاول بھٹو نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ اب وہ اس بات پر خوش ہے کہ مل قومی اسیملی کی کمیٹی کو بھیجا جا رہا ہے اور پھر اسے سینٹ کمیٹی کو جائزے کے لیے پھیجوایا جائے گا جس کے بعد ایوان بالا اور ایوان زیری کی تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک سال بعد پارلیمنٹ قانون سازی پر تیار ہو گئی بلاول نے اپنے تیسے ٹوئٹ میں کہا کہ پارلیمنٹ سے اختیارات لینے والے تمام ادارے قانون سازی کا کہہ کر پارلیمنٹ کی سپریمیسی تسلیم کرتے ہیں